پرینڈ یہ ڈراما ترکی طرف سے بنایا گیا دوہزار چودہ میں یہ ڈراما شروع اہمائی دوہزار امنیس میں یہ ختم ہوا لیکن پاکستان نے اس ڈرامے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا جیسے ہی دوہزار بیس آیا تو لوگوں کے سامنے یہ ڈراما آیا جب انہوں نے ارتول غازی کی بادری کے قصے دیکھے اور ان کی دوستی حلیمہ سلطان اور ارتول کا خیار اور کورتوگڑوں کی ساجزیں جب انہوں نے سب کچھ دیکھا تو لوگ اس ڈرامے کے فین ہو گئے اور اتنا زیادہ اس ڈرامے کو پسند کیا گیا ہے آج ہم اسی ڈرامے میں ٹوپ ٹین ایسے ارتول غازی کے دشمنوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو ارتول غازی موت کی گھاٹ اتارتا ہے فرینڈ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹی وی انٹرنٹینمنٹ کو سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کرنا مذہب کا عیسائی بندہ ہوتا ہے اور حلب کے امبیر کا یہ بہت عزیز بندہ ہوتا ہے اور یہ حلب کے امبیر کے کہنے پہ مسلمانوں کے بیش گس جاتا ہے اور ان کی جسوسی کر کے حلب کے امبیر کو بتاتا ہے اور اتنے میں ہی ارتول کو پتا لگ جاتا ہے اور ارتول اس کا ابن عربی کے سامنے سر کلم کر دیتا ہے نمبر نائن پر ہے کرتوگلو کرتوگلو جو ہے وہ شروع سے ہی سلیمان کے خلاف ہوتا ہے اور یہ سلیمان کا بھائی ہوتا ہے اور یہ سرجان خاتون کے ساتھ مل کے ساجش کرتا ہے اور سلیمان شاہ اور ارتول کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سرجان خاتون جو ہے وہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتی ہے اور جو کرتوگلو ہے یہ پکڑا جاتا ہے اور پھر ارتول غازی اس کا سر کلم کر دیتا ہے نمبر ایٹ پر ہے استاد آزم استاد آزم جو ہے یہ عیسائیوں کے خوفیہ کلے کا نگران ہوتا ہے جنگ کے دوران یہ ترگت کو بندی بنا لیتے ہیں اتنا ٹوچر کرتے ہیں کہ اس کا دماغی توازن جو ہے قراب ہو جاتا ہے لیکن یہ بعد میں پکڑا جاتا ہے گلداروں اور حمزہ کے ہوتے ہوئے ارتول غازی کے کہنے پر استاد موترم کو گصہ نکالتے ہوئے ترگت سزائے موت دے دیتا ہے نمبر ہے تیتوش تیتوش جو ہے عیسائیوں کو پرموٹ کرتا ہے ارتول غازی اسلام کو پرموٹ کرتا ہے یہ استاد اعظم کے ساتھ قلعے میں ہوتا ہے اور یہ ایک کمانڈر ہوتا ہے لیکن یہ مسلمانوں کے بیچ آ کر ان کی انفرمیشن لے کے ہسائیوں کو دیتا ہے ارتول کو کیسے ہی پتا چلتا ہے وہ اس کو پکڑ دیتا ہے اور گلداروں کے سامنے اس کا بھی سرکلم کر دیا جاتا ہے ہے تنگوت جو کہ منگولوں کا نائک کمانڈر ہوتا ہے اور نیان کا یہ ایک خاص بندہ ہوتا ہے سہارم جو کہ لگتا ہے کہ مر گیا ہے لیکن یہ منگولوں کے ساتھ مل کر ایک قبیلے کا بہت بڑا سردار بن جاتا ہے اور آس کان کی مہر بھی اسی کے پاس ہوتی ہے اور یہ پہلے تنگوت کی ہاتھ کارتا ہے اور پھر اس کا سرکلم کر دیتا ہے نمبر فائیف سامن سامن یعنی کے بچو یہ منگولیوں کا رہنما ہوتا ہے ارتول اور منگولیوں کی جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے اور یہ مسلسل تبلہ بجا رہا ہوتا ہے اور ارتول جو ہے اس تبلے کی آواز سے بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ ترگت کو کہتا ہے کہ اسے چپ کروا اور ترگت اپنا کلہارا جو ہے اس کی طرف چلا دیتا ہے اور وہ سیدھا اس کے سر پہ لگتا ہے پھر نمبر فور پر آتا ہے کوکوباز یہ منگولیوں کا جسوس ہوتا ہے اور یہ ارتول کے قبیلے میں گھز جاتا ہے اور منگولوں کے کہنے پر یہ ارتول کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ارتول جو ہے وہ اسی کی تلوار سے اس کا سر کلم کر دیتا ہے نمبر ثری پر ہے مہر دین یہ ارتول کی مامی آلیا کا بھائی ہوتا ہے اور وہ ظالم خاتون ارتول اپنے بیٹے اور خامد کو مار کر قبیلے کا سردار اپنے بھائی کو بنانا چاہتی ہے لیکن ارتول سادو دن کوپٹ کے سامنے اس کے بھائی کا سر کلم کر دیتا ہے فرینڈ نمبر ٹو پر ہے ماریا اور فلپ ماریا جو ہے فلپ سے پیار کرتی ہے لیکن وہ اپنے مطلب کے لئے اور یہ سب کچھ تب شروع ہوتا ہے جب ایک دن ترگت زخمی حالت تس میں ہنگری بزار سے گزرتا ہے اور تب اس کو پتا چلتا ہے فلپ اور ماریا اس کو مارنا چاہتے ہیں اور پہلے وہ فلپ کو مارتا ہے اور بعد میں ماریا کو بھی مار دیتا ہے فرینڈ اس لسٹ میں نمبر ون پر آتا ہے سمن یہ ایک حسائی ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ ایسی انفرمیشن ہوتی ہے جو کیونکہ ارتغل کے لئے فید مند ہوتی ہے اس سے پہلے کہ یہ ارتغل کے ہاتھ لگے اور اس کو پکڑ کر مار دیتا ہے کیونکہ ارتغل نے پہلے بھی ارتغل کا بہت زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں فرینڈ دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ